یہ ارتکاب کہ جو ازباب ہیں وہ ازباب بھی آپ کے سامنے پیش کے جا چکے ہیں ان ازباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتوں کا خواتین کا معطر ہو کر خوشبو لگا کر بھڑکتی ہوئی خوشبو لگا کر کے باہر جائیں یہاں یہ صورتحال ہے کہ خواتین کا باہر نکلنا اور خواتین کا کسی معاملے میں لوگوں سے تالمیل اور میل ملاپ رکھنا اس معاملے میں عموماً یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ کیا عورتیں باہر نہ جائیں عورتیں اپنے ضرورتیں پوری نہ کریں عورتوں کا پاکی صفائی کا خوشبو لگانا ایسی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام روک لگاتا ہے ان پر ناظرین اکرام ملاحظہ فرمائیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کاروباری اعتبار سے مرد حضرات جائیں کمائیں میمیوں کو کھلائیں یہ فی الحال کا ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مختصرا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر بار چلانے کی جو ذمہ داری رکھی ہے وہ مردوں پر رکھی ہے کہ مرد حضرات جائیں خواتین بلا ضرورت باہر نہ جائیں کمانے کا معاملہ قرید و فروغ کا معاملہ ہاں بہت ہی ضرورت ہو تو پھر ان کا معاملہ الگ ہے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین پر ایسی ذمہ داریاں نہیں رکھی یہ احسان ہے اسلام کا اسلام نے اکرام کیا ہے ان کا اسلام نے ان کے لئے آسانیاں عطا کی ہیں کہ وہ گھر کے ذمہ داریاں نبھائیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے گھر کے مردوں کو کرنا چاہیے ان کو پورے انجام دینا چاہیے ان کی طاقت کے بقدر انہیں اس بات کا احساس نہیں دینا چاہیے خواتین کو یہ کسی طور پر وہ بھی باہر آئیں یہ تو مردوں کا معاملہ ہے وہ جا کے کمائیں وہ جا کے کریں انہیں محنط مزوری کرنا چاہیے انہیں گھر بار سمالنا چاہیے